موسیقی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آلچالنے جناب ٹھیک ہو جی اللہ دا شکر والیکم السلام دوسری سٹناو ٹھیک ہو سید ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک تھا کسی اپنے سارے سونانا لے آنو آج دے لوک رہے تلوے جی آیا آنو آخنے آج اکتی اکتوبر ڈاک شاہب او نا کتی اکتوبر ناکثر میرے مو جو کتی کبوتر نکل جاندہ ہے چاو کوئی سونی کالے کبوتر ویسے بھی میں آج تین کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھایڑا کبوتر دا لفظ سون کے جو دے کوئی فیلنگ پیڑی آن چنگی شاہے چلو نکل دیتا خوش ہو گلتی نہ رہی تو آڈموں کو چنگی کال نکل جاندی آج اکتی اکتوبر دو ہزار چوویر ابھی او سانی دی ستائس بھی دے ہار سی تے کتین دی سولان تاریخے پروگرام دا حصہ بننلی سانو فون کر سک دےو سڑا فون نمبر 0892 3708 04892 30798 تے کال کر کے تسی اپنیا محبتہ تے پیار سڑنل سانجا کر سک دےو دے ہی سٹوڈیو تے بیچ ساڈے کال بڑے سونے تسنک کے جے پرونے موجود نے دی تے محمود عوان صاحب اس سرگوڈا یونیورسٹی جو گورنمنٹ کالہ سرگوڈا ہوتی تھی نا او دے تالے بے لمنے تیج میری ایک بڑی حسرت بھی پوری ہوئی کہ او لوگ جنہ نے بورڈ دے بیچ پوزیشن آی بیچ سال پہلا یا پنجی سال پہلا دری سال پہلا لوگ خونکی کارتے نے انیس سو چرانوے دے ویچ ایف ایسی دے ویچ بورڈ دے ویچو سلور میڈا لینا حاصل کیتا سی دی روشن کیتا سی تو مزید ان تارف جڈا نو تسی میرے تو بیتر کروا سکتے دی ماشاءاللہ تارف کراتا میں ملک صاحب میں درخواست کریں گا صرف مقصر نہیں کی پیشے دلے حضرت انجینئر میں اچھا ماشاءاللہ بڑے کابل انجینئر ماشاءاللہ پاکستان چھ بھی بار بھی بڑی جگہ تے سارو کیتا اج کل آئرلینڈ چنین ڈبل انج ماشاءاللہ جڑا ایک کمال یہ ہے کہ اینی مطلب تو تسیے سوچو کہ آئرلینڈ برگے ملک چھو اور پھر انجینئر ہو کے ہاں جی ٹائم کڑ لینا کہ شاعری اور شاعری بھی صرف ہو نہیں کہ جڑی ہندہ نہیں کہ شاہد صاحب کہندے ہیں نسی کہ بس شاعری آئی ہوئی ہے تو شاعری کر کے کھنے او نہیں مطلب وہ شاعری جڑی کے تسیے کہو نا کہ جڑی ایک اندر دی آواز یا ایک خالص دن تو انہوں لگے کہ یار کوئی بندہ جذبیانوں کو یہ آواز دے رہا ہے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ بینی بکھا دن سجل کیا رات سمندر کھیڑ اور پھر جڑا اس تو بڑا کمال ہے جڑا جس پت سے میں سمجھنے جڑا میری نظر شاہد اس تو بھی بڑا ہے کم ہے کیونکہ شاعر تو تو انہوں ملنگے بہت سارے شاعر نے بہت اچھے شاعر نے سارے اچھے ہیں اصل کمال ہے کہ پنجابی دا جڑا ہے نا کیس پنجابی کاز دا پنجابی زبان ہوگی پنجابی ثقافت ہوگی انہوں مطلب یہ ہے کہ انگریزی چھے پریزنٹ کرنا اپنا کمال ملک صاحب دا یہ ہے کہ دی نیوز اچھے کولم انگریزی چھے لکھ دے مرزی نا لی نے میں نے پتا ہے کہ انہوں نے مغر فیرن دے نے لیکن ظاہر ہے جدو بھی لکھ دے نے بڑا سونا اور بڑا تو انہوں نے یعنی انج کہلو کے اس ستہ دے کالمسٹ نے کے انہوں نے دے مہار دے لے انگریزی میڈیا جیڈا ہے نا وہ دے بارے چاکھے جانتا ہے کہ جڑی صحافت دیاں تین کس ماننا انگریزی میڈیا کوالٹی جنرلیزم چھے ہونتا ہے اسی اردو میڈیا نو پاپولر جنرلیزم چھے ہونتا ہے ملکل ٹھیک اسی اردو میڈیا نو پاپولر جنرلیزم چھے ہوا میں ملکل ٹھیک کال دی جڑی ساڑی کانفینس نو دے دو تین دن تو گال ویسے کار رہے ہیں بلکل کال بھی کیتا ہے جو کہا دیں کہ ساڑھا ہے دیچے تھوڑا جائی کام ہے پنیا بھی ہے لیندہ لیکن انہوں نے دی بڑھا پانے کہ انہوں نے سانوں نے آیا ہے اس سے دار بنایا ہے کیونکہ دیکھو کہ کوئی بھی دائم صاحب جڑی گال ہے نا مصبت کوئی بھی گال ہے لیٹریچر تا مقصدی لوگوں نے جوڑنا لوگوں نے ویچ سان جاں برنانیاں لوگوں نے دسنے گیا ہے تو اسی کو کو جاں کوئی بھی کار رہے تھے وہ ہو سلاان جو بلکل ہیں جی بہت شکریہ سناب ویلکم میں چاہتا ہوں کہ مقصر جائے ایک اپنا جڑانا کیونکہ جناو دا تالو بھی اسے کھتتے ہیں وہ دارا مقصر جائے ایک تارو فور پھر اس سواسی گال بات ہے میں جی بلکل کرا دینا پہلے توڑا دونا دوستان سنگی ہیں بلکہ شکریہ جی کہ دوستان دعوید دیتی تھے بہت شکریہ میں حج میرا جی سیشن جڑا ہے جی و نائیٹی فور ایچ میں کیتی جی نائیٹی ٹو دی میٹرک ایجمنٹ یہ تھو جامعہ آئی سکول توں جی اسے اسے بعد ایفی سی ایتھو دی گورنمنٹ کالی ایسر گودہ دی اسے بعد جی میں الیکٹیکل انجنرین کیتی جی انجری یونیورسٹی لاہور توں جی اسے بعد تھوڑی جی سرکاری نوکری کیتی میں اسیس انڈرین انجنرین اے ڈی ای ہو گیا جی پی ٹی سی ایل ایچ اسے بعد ایسٹی ہوگا ٹھیک او جی میں چار ایک سال کرنٹو باز تھے وقت میں چھوڑتی سرکاری نوکری بابجو بابجو چھوڑتی ٹھیک اسے بعد انہیں بس تینی چکے جاندے تھا اسے بعد انہیں موبیلنگ جی والے تو تھے کام کردے رہے تھے دوہ دار ساتھ تو میں پھر اریکسن دوہ دار چار تو میں ملک تو باہر نکل گیا جی میں کچھ ملیس کام چیتا دو ایک سال ٹھیک دوہ دار ساتھ تو میں آئی لینڈی چاہیے ماشاءاللہ جی سونی اریکسن پرانا نہ ہوتا ہوں دے جی اریکسن ٹھیک او دے وچ کام کردے پہنے میں دوہ دار ساتھ تو ہون تاک ٹھیک ماشاءاللہ ایتے ہو گئے پروفیشنل تارو جیساں آتے ہیں تے تعلق میں نا جی پدھرہاڑ تو ہیں پہل پدھرہاڑ جیساں آتے ہیں میں پدھرہاڑ دی چام پالے جی میری آٹھے جماعت میں پدھرہاڑوں پڑھ کے آئے ہیں اچھا سو میں پکا پدھرہاڑی ہیں آج 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 ہیں کے لئے اس کے اچھے کامیاب ہی لئے کامیاب سوشل سائنس و انتیگریٹیڈ آئی اس اس سو پہنگیے ہیں اس سوشل سائنسو اچھا انشائیٹیو ہی تمہارا ہے کہ ہوں سو اس سارے جگہ سارے جگہ سارے لیٹیچر در ریفرنس اون اور لیٹیشری در ریفرنس ریفرنس جہاں مردہ سارے اچھا پرار کیا ہے جب اچھے کسی بھی علمانائی واسطے کو سوشد ہی ہے مثل سوشل سائنسو چیز نہیں ہے باقی رہا ہے کہ انگریزی لکھن دا کام جی میں ساڑی جڑا پنجابی دا ہے نا جی پہلے تظاہر ہے جی میں سارے کردے نے کہ اسی وی اردو جی لکھن دی کوشش کی تھی پہلے اور میں جڑا لٹریچر دا تھرسٹ ہے نا جی پہلی ساڑی دریافت ہی سمجھو وہ تے ڈاکٹر وزیراگا صاحب دے گھار ہوئی ہے بلکل ٹیک رائٹرز کلاب دا جی رائٹرز کلاب دا جی اٹھے گھر وی جلاس ہوندے دعا ہو ہر جمعات ہم بین دیویے ہوتے جی بیچو لیوی اس ٹائم جیس ٹائم میں بنا شروع کی تا ڈاکٹر عبد سیال ہوتے ساڑے نالے عبد کرشید ہوندے صفدر رضا صفی ہوندے اس ٹائم تے اور آمیر رانا کو جرسہ ساڑے نالے ہوتے اچھا ساڑے نالے ہوتے دے آپ کو بندے گھلنا کر دے اور لکھتے پڑ دے اس ٹائم ایف سے ہوندے میں ایسی میٹر کے ڈیبیٹنگ کر دے آیا اس ٹائم جیسی سپیٹر و سپس ٹائم اور ایسی ٹائم پر ٹائم اٹھے ہوتے ہیں اوہ پھر اسی شاد صاحب نالکنیکٹ ہو گئے تھے اچھا واہ رہے نسابی سرگرمی آنے ہوتے دے ہم نسابی ہم نسابی آہ رہے نسابی ہو گئے اور ہون نسابی آہ شاد لم تکممISیodor, سی تو اکشتر کلکولر بھی شاد صاحب پواہر نے اکشتر کیلئی کرنے ہو دمیل کم بھی اکشتر کی لئی مہایا، ہے ج Lean مہایا اور وہ اکشتر کیلئی کرنے ہو گئے اسی اوڈر مسیحے آئے دی College code کہ شاد صاحب پواہر مشاقات ہوا اکشتر کیلئیسٹ کلی لک Lacan اس نے اچوڈہ جو رنگ اور میری آنکھوں میں رائد بھر گئی ہے میرے اندر بلا کا سہرا ہے شیکڑا سونا وہ پھر انہوں جاتا نوکری شوکری انہیں کیتی بلوچیس داندھوں نے سفر کیتا واپس آگے انہوں نے روڑا پاہتا سہرا ہے انجدہ ہوندہ مہتے اوشیر نہیں سکھانا جائے میرے اندر انہیں بلا کا سہرا ساڈیوی پرابلم اردو پویٹری نالیا اسی کہ او جڑا غزال دشت او جڑا پیرافرنیلیا یا ویکیبلری یا سینسیبیلٹی ہے وہ لوکل سینسیبیلٹی نہیں ہے ایلین کلچر دی ہے سانو پنجابیانوں سانو ایک ایلین کلچر دی سینسیبیلٹی لگ دی ہے بلکل اچھا اس ایلین کلچر نے زیار پنجابی آئی زوی کیتا لوگانے یعنی اردو شاعری کر دیں ہوئے ہمیں یا اردو ناول نگاری یا اردو افسانہ لکھ دیں ہم ان کاس میں جڑا بسکلی وہ پنجابی یا پنجاب دیگال اردو شاعری کر رہے ہیں بلکل ہے پریم چاندہ بھی آئی یہ کسیات تک سو ایلین کریشن چندر آئی پنجابی سی فیکزمپل منٹولو دیان ہے دا پنجابی سی سو او تیک ڈیفرنٹ دسکشن ہے کہ کیا ایک لینگویج جیڑی ہے وہ پورے کلچر نو ریپیزینٹ کار سکتی ہے کسی نو ایک نہیں یا کیا کلچر جڑا ملٹی لنگویل بھی ہو سکتا یعنی کسی پنجابی ہے دیگال اردو چھوی کار سکتے تو انگریزیج بھی کار سکتے لیکن دھکدی پنجابی چھویے دا ہے گلاب تے او نا جی سو اتھو سانو فیل ہویا کہ جڑا سن جڑے داشتے آہو تیدیاں گلن کی تی جا رہے ہیں نا ساکتی ویکھے نا سادھا ایکسپیرینس گلن آنکھے ہیں پچھے جے ایک بڑی وائرل جی پوسٹ بھی رہی سوشل میڈیا تھے کہ جڑا اردو شائری دے بیچ ایک آئیڈیل اسم دا محبوب دا تصور ہے اسنوں کے سنے پینٹ کی تا تو کوئی عجیب الخلقت کی شیئر بڑی مطلب ہے کہ کوئی شیئر بڑی دی ہے کوئی شیئر دی ہے کوئی بڑا نے دی تو مطلب کوئی عجیب الخلقت شیئر بڑی او بگال ٹھیک ہے باقی مطلب کنیکٹیویٹی ساڑے ایک دوست نے اپنا اردو دے پروفیسر نے نایم صاحب بڑے چھے سی کٹھے جوائن کیتا رہے اج کار اسوشیٹ پروفیسر نے پنجاب جنویسٹری نایم برک صاحب تو ایک بڑی خوبصورتو نے گال کیتی سی بیا کٹھے رہن دے ساند بیچالر ہے سانگ پانچھا پان لیٹرے چھے دی گال بات تو میں نے کہنے یار میں جڑا نا محب خیال بڑے دنوں تے آرہے کہ اردو شائری چھے رشتیاں والنوں تے بان جے بالکل اور جی میں نے شاہ سیندہ تے کھونے آج بھی دل چیر جاندہ مائنی میں کنو آگا درد بچھوڑے دا ٹھیک ہے یا کو لوگ ساڑے جڑے فوک گیت نے پینا دا پراواستے جو جزبات کئے کوئی نہیں نظر آنے ساند اردو شائری چھے وہ واقی کل ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جیڑا تجربہ ہے وہ جیڑا بارہوڑا ہے وہ جیڑا اسے ہی ادھار لیا ہے آہو نہیں کسے نے ویکھیا غزال نہیں ویکھیا وہ کبھی کوئی کنیکٹ ہوئے گا دنوں تاہی ہی ہے وجہ نا جیڑا دلی لکھناو سکول آف تھارڈ لکھناو سکول آف تھارڈ جیڑا لاہور آلے پنجابی لکھنی شروع کر دیتی ہوتے فرم دنوں تے پساند ہوتے سمجھ دیزن کہ یہ تے الے زبان ہے نہیں نہیں یہ لوگ وزنم ہوندی ہے لوگ وزنم ہوندی ہے سانو اردو دو بے چو تاثر نہیں ملدہ جیڑا سانو پنجابی جیڑا دوسری لوکل زبانہ دے شہر شہر شہرانکل ملدہ اور میں نے ساڑے لوگ سون رہے ہیں سانو کو یہ بند نہیں کیسے کہ اردو نے کرتیسائید کر رہے ہیں اسی صرف ایک ڈیفرنس جس انڈی کوشش کر رہے ہیں جی جی بالکل اردو بھی انتنی پنجابی زبان بانگئی ہے اردو بھی اتنی پنجابی زبان بانگئی ہے یہ نہیں پنجابی ہے اور انہیں ریزنز ہیں انہیں تظاہر قلبات کر رہے ہیں اسی صرف ایک چیز کر رہے ہیں کیونکہ ساڑے ہوتے سب تو وہ سلنگ ہے اس طرح یوکی نے جو باہر قبضے کرنے شروع کیتے ہیں میں آئرلینڈ رہا تھا یوکی نے آئرلینڈ کٹھے کر رہے ہیں نال لانے انہیں آئرلینڈ پہلے قبضہ نہیں کیتے پہلے نے کہا کہ باہر قبضے کرنے شروع کری ہے کسی نے انہیں کیا بھی لوگ گئے باہر و باہر قبضے کیتی جا رہے ہیں نال لیکن پینڈ پہا ہے اس سے قبضہ نہیں کرنا دیا پہلے نے کہا کہ پہلے اس سے قبضہ کرو تاکہ انشور ہوئے انہیں نے کام شروع کیتا ہے وہ ساڑے ہلوی انجی ہویا ہے کہ اردو ساڑے پنجاب دے وچی پھلے ایکسپلوڈ ہوئی ہے وہ پھر اتنی پنجابی نال انفرچونیٹلی وہ بانے گیا ہے تو وہ زائر پہلے پہلے کبضہ ساڑے دی ہویا ہے سو ایدی وجہ تو اسی اردو نالک دسکشن ادروائی تے ہونے جو ڈینامیس نے اسے زائرے اس سے گال کرنے گے ہونے تھے ڈینامیس رلکل چینج ہوگی ہیں ہونے تھے تو سیہاں میرنو ہی بے اکھل ہو کہ میں گال کر دیں کر دیں دو چارز باندھے لفظ ملائی جا رہے ہیں میں ہوتے رہے ہیں انگریزی بھی ہیں جی ایڈ ہونے شروع ہو گئی ہے ایڈ ایڈ سیلف بڑھنی شروع ہو گئی ہے ساڑے بول چال دیں بچ بھی تو یہ بھی ایک جیڑا فلوینسی ہے کسی بھی لینگویڈیا وہ دی گروہت ہے ای 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 میں بلکل ایک گال ہوں جدو بھی ایک گال ہوں تھی میں سمجھنا ہے کہ جیڑی زبان ہے پنجابی دیسی کسی ساڑی اپنی زبان ہے کسی بھی لینگویڈی زبان ہے ایڈ ای ای بھی تھی سفت ہے کہ ایڈ کوئی دو جی زبان در لفظ آکے انہی منیج اپنی مفہوم آدھا کر سکے تو این ایڈ زندہ ہون دی لامت ہے کہ ایڈ جتنی گنجائش ہے بلکل سکے ہاں ایک پوری دنیا دا مسئلہ ہے جتے بھی لوگوں دا میل ملاب انٹریکشن ہے سرگو دا لارو سرگو دا بڑا شہر ہے تسیم ان پدھراردی گل کی تھی انہی تھی کوئی پدھراردی فیملی اوہ دے نال ایک فیملی ہے جیڈی کوٹ ممنتو آئی ہے اوہ نا دا روز دا انٹریکشن لینہ دینا جی پیار کتنا وہ لفظ جڑا روز دا ہو رہا ہے غیر محسوس ترکے نا بلکل سکے ٹھیک ہے چلو انگریزی دا یا کسی ہورز باندہ معاملہ ہے کہ وہ لفظ ساڑی لی بلکل اوپر ہیں لیاز ہوں سانوں تھوڑا جا ایک واری اور لگتے ہیں اور لگتے ہیں ساڑے اپنے جڑے لفظ بہت سارے لفظ میں بڑی باری ذکر کیتا ہے مثلاً ایک لفظ جڑا ایک طرح کہہ لو کہ ساڑے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب وہ ہو گیا دو چار لفظ جڑے وہ ساڑے گوڑنی ملک دیں فلمان دی وجہتا ہوں یا انہوں نے دیکھ گانے دی وجہتا ہوں یا اس جگار ڈابا یہ لفظ بہت زیادہ نہیں ساڑے ساڑے پنجاب دیں یہ چیز تمہارے لیکن ہوں سی دیکھو ہوں سے پچھے گانے دی آنا شروع ہو خین و خے بولنے خین و خے تو بچے اندھا آچھا ہوں یہ بچے اندھا ہوں جڑا ہے خین و خے بولنے آلا یہ بہت زیادہ سلسل ہے کھاب بولنے کے بچے سپنا بولنے کے گوگو سپنا پنجابی تا لفظ ہے لیکن اسی کیونکہ نہیں سی بول دے سی ہوں بچے بول دے نے انہا دی وہ بے کے ہندی ریلہ کارٹون جیڈنوی بڑے متاثر ہیں اچھا میں نا ایک جڑی گل جڑی وہ میں چاہ رہے سی کل کیونکہ جڑی ساڑی کانفنس ہے دائم صاحب وہ جس بڑی وڈیوڈیاں شخصیات نے ملک صاحب نے ماشاءاللہ اور ادھا خوبصورتی بھٹی صاحب نے رکھی ہے کہ ہر بندیدانہ اس تے اندر اپنا مطلب سی کہہ لو سب ٹائٹل وہ ہے تو میں چاہ رہے ہیں کہ اسے حوالے نال سار تھوڑی جی جنرلائز ہی کہ انگو جاہ رہے تسی ایک تے ہندی نا کانفنس دی گفتگو ذرا اور طرح دیل میں ساڑی جڑی مطلب سی کہہ لو ساڑے سننے آلے ساڑے لسنر جڑی نے وہ دچ میرے مرگی آم بندے بھی نہیں تو اس حوالے نال میں چاہ رہے ہیں کہ تو اڑا جڑا کل دا ہے موضوع وہ دیو تے مطلب کوئی تھوڑی جی اگر اسی کل کریے کل تو سکی کل کر رہے وہی ویسے ہے تو پرچہ اوٹ ہونے لکھا لیں وہ امیدے کے جنرے جنرے نو کل اسی سنانے لے نو وہ اڑنا سنانے لے نہیں جی میرا جا سبجیکٹ ہے جی ٹائٹل ہے وہ فہمینن وائس ان پنجابی سوفی پویٹری ہے کہ جڑا سوانی دی یا زنانی دی آواز ہے سوفی شاعری دے وچ وہ جو تے میں بسیکلی بولنے ٹھیک اور انہوں ظاہر ہے اس تے بولنے وہاں سے دونے پہلے ایک تھوڑا جڑا جڑا سوفی ہونا ہے اور سوفی لٹریچر ہے انہوں ایکسپلین کرنا پڑھن دا اور میرا اپنا ظاہر ہے جو میری سٹیڈی ہے اگر سوفی پویٹری دی اور پنجابی سوفی پویٹری دی سپیسیفکلی کہ ایک ہو جڑی بھی پویٹری ہوندی ہے وہ اپنے کلچر تو اپنی زمین تو پیدا ہوندی ہے اور سوفی ازم اٹس سلف جڑا وہ دی بھی ائی بیوٹی ہے کہ وہ اور وہ دے پھیلن دی بھی ائی وجہ ہے وہ جڑے کلچر جڑے تیزیب جس سسٹم آکے تھے انہیں اپنے آپ نو بکھانا شروع کیتا ہے اس سسٹم نو ایبزورب کیتا ہونے اور تا ہی وجہ ہے کہ لوکائی دی ایکسیپٹنس جڑی آئی نے کہ دوسری آپ ویکھ لو کہ جڑے لوگ پیور شریعت یا پیور پیورٹن ڈیفنیشن آف اینی ریلیجن اس سال جڑے جاندینے لوگ وہ ہمیشہ گھٹنے ہیں جڑے ایس سوفی ازم یا میسٹک سائیڈ آنگے وہ ہمیشہ زیادہ ہونے کیونکہ سوفی ازم نے کیتا ہے کہ سوفی ازم نے اپنے کونسپٹ دے بیچے لوکائی جڑی ہے انہوں پریفر کیتا ہے ٹھیک ہے اور اس دے اندر اور اس دے اندر دیفرن ڈیفنیشن آئے رہے ہیں کنزرویٹیوز بھی ہے نون کنزرویٹیوز بھی ہے پنجابی دی بیوٹی ہے پنجابی لیکھتے بیوٹی ہے کہ پنجابی سوفی پویٹری اٹسلف جڑی ہے وہ فوق نونا لے کے چلدی ہے آہ بہو بلکل ٹھیک ہے اور میرے اپنی جڑی سٹیڈی ہو دی کہ پرہیپس ہر شائری دے وچ فوق پہلے ہوں دی ہے آہا ملکل شائری باز ٹیپیکل کوٹ انکوٹ جیڑی شائری ہے وہ باز ہوں بہت فر باز پھندے بہت فر باز پھندے سو پہلا جیڑا جیڑا ہے جیڑے ساری لوریاں نے ساری لوگیت نے وہ ساری فوق لور اس فوق لور دے وچوں پھر شائری جنم لندی کیونکہ شائر جیڑا پھر اس فوق لور انہوں یوز کردے ہوئے ہیں انہوں ایکسپینڈ کردہ ہے وہ جیڑا میٹافر ہے وہ جیڑا پرپرنیلی ہے یعنی وہ جیڑا کینوز ہے انہوں پھر وڈا کردہ ہے شائر اس فوق فوق دے اپنا کینوز ہی بڈا وڈا ہوندہ اس کو کوئی چیز وہ پک کرے گا انہوں پھر وڈا کردے گا ساڑھے سوفیان نے یہی کیتا انہیں اس کلچر دے وچوں اس فوق فاری فوق پویٹری جیڑی ہے وہ عورت دی آواز ہے نائنٹی پرسنیلی فوق ہے وہ زنانی دے بارے جا زنانی دے ولو ہیں ولو ہیں لہج جیڑ وہ دی سنسیبلیٹی دی گال کر رہا بالکل ٹھیک ہے جی ساڑے مطلب تو سارے بیکھ لو جتنا بھی گامنگیت ہے نے وہ سارے زنانی بول رہی ہے اپنے ایسی طرح زنانی دی آواز جی بول رہا جا ٹھیک ہے سو اس جیڑا کونسیپٹ سی فوق اللہ زنانی دی آواز اللہ اسے فوق اسے آواز نو لیندے ہوئے ہیں صوفیان نے انہوں ایکسپینڈ کر رہے ہیں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اوہ دیوچ سب زورتی مثال شاہ حسین ہے شاہ حسین ہے کہ یہ میں شاہ حسین نے یعنی بلے شاہ نے بھی یوز کیتا ہے وارث نے بھی یوز کیتا ہے وارث نے تو انہوں سوفی پیرافرنیلیا یا سوفی پویٹری جیڑا کینویس ہے انہوں ایکسپینڈ کیتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ صرف اسی پنجابی نے کتا ہے کچھ ہور اول ٹریڈیشن دیوچ بھی ملدہ کہ کچھ ایوہ ریلیجیس دسکشنز ہے سن ڈیسکورس سن ڈیسکورس دیوچ فیمینن وائس نو یوز کیتا گیا ٹھیک لیکن جس سکیل تے پنجابی پویٹری یا پنجابی سوفی شاعرین انہوں یوز کیتا ہے وہ بڑا گرینڈ ہے اور اس دے وچ جیڑا ساڑا اپنا کونسپٹ ہے کیونکہ اسی سوفی ازم نو یا تیڈیشنل ایک ریلیجیس ایک پیور مورل کوڈ دے تور دے نہیں ویکھتے کیونکہ سوفی ہیں دے اپنا ایک کوڈ ہے اسی تے جیڑے پنجابی پڑھا لکھنے آلیں اسی سوفی ازم انہوں یا سوفی پویٹری انہوں سپیسیفکلی اسی انہوں ریزیسٹنس کوڈ دے انہوں ایک مزامت دے کوڈ دے وچ بلکر کہ سوفی پویٹری اٹس سلف جیڑی پویٹری دے پیور ڈیفنیشن آنے اور او دے خلاف از مزائمت ہے کیونکہ او صرف مارے دی اور ہینے بندے دی گل کر رہے ہیں اور جیڑا ساڑھا کلچر ہے پرائیمیریلی اگین وڈی شائریوں جیسے ہر طرح دے رانگنے کیونکہ میری ڈاک سپیسیفک اور فیمدن وائز دے ساڑھے سوفی شائران دی دی خوبیہ ہے کہ انہوں نے اس آواز نو لیڑی کے ایک ماری اور کمزور اور دبی ہوئی مدھولی ہوئی انہوں 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 نے تگڑا کار دے اور انہوں تگڑا بیانج کیتا کہ انہوں تگڑا کیتا شاہ حسین نے اس سارے دکھ نو جڑا اس سارے دکھ دے وچھوں اس رومان دے وچھوں انہوں تگڑا کیتا میں ایک لائن حج لکھ رہے ہیں اس ٹائم تے میں اور میں بلکہ تھی سنا آدمہ کہ او وارس شاہ دی کیا لائن ہے میرا دل ہے ایسی کہ میں اس تظہر آپ نے ساری گل کرن تو بات میں انڈ کرن گا اپنی ڈاک بھی کیونکہ کہ نا تھاکھ دا دس کھان سچ میں تھے نا تھاکھ دا دس کھان سچ میں تھے تمہیں کہڑے دکھ فقیر ہوں باو باو ہاں تمہیں کہڑے دکھ فقیر ہوں ساڑے فقیر جڑے سننا انہوں نے اس دکھ ترہا زنانین دی آواز دا دکھ سینا انہوں نے انہوں نے فقیر کیتا اور آپ نے اسے دکھ انہوں نے انہوں نے ایکس پینڈ کیتا سو اوڈ دے اراؤنڈ میری میرے دسکشن ہوئی گی اور دسکشن ہے یہ ہے کہ کیونکہ ڈبل مارجنلائزیشن ہے کنجابی کلچہ اورت دی اسوانی دی وہ ڈبل مارجنلائزیشن ہے اور اس ڈبل مارجنلائزیشن اور پھر چوڑتری ناما دیوچ بادر شاہ نے لکھیا ہے پھر بلے شاہ نے چوڑی دگال کیتی ہے شاہ حسین چوڑی دگال کر رہا ٹھیک ہے اپنی کافی ہیں دیوچ سو انہوں نے صرف اٹھے ہی نہیں رک گئے پھر انہوں نے اورتاں دے وچے جیے پھر کاسسسٹم ہے اس کاسسسٹم ہے وچے لوے سٹسف دی لو ہے جڑا سب تو ہینی نیچے جیے کاسسٹ ہے دے پھر ازنانی بھی ہے انہوں نے آمپلیفائی کر دیتا ہے اسوانی نے ڈبل مارجنلائزیشن جیے انہوں نے اپنے ایکسپریشن اچھے لے کے آئے دیں اور انہوں زائر ہے اسید انہوں پہر حقیقی رنگ اچھے دیں تو اسید ہمارے بندے دے دے گال کرنا ہی مزام دے گال کرنا ہی مزام دے گال کرنا ہی رزیسٹنس ہے فیس نے دبل مائنالائز لوگوں نے بارے اجتے گل کیلال دیگال ارزیسٹنس پورا اور اس گال دے گال ہی نے پھر لوگائی نے ایک سیٹمی کی کتا ہے لوگان دے اندر دی گال سی اندر دی گال سی اے اے جی کو بیسکلی ایک فریم ورک جنرے بچ میں کچھ اگزیمپلز انہار زائرے گال کروں اچھا میں نا کیونکہ آپ میں دس اعتارفی چھوئی لوگان پتا بھی ہے جناب دی اپنی جڑی شائری ہے وہی مطلب کمال ہے ساڑی سلی بس چھوئی ویسے اچھا میں کالر نے پتا کر لے نا جی کورڈ نے اسلام علیکم جی میڈم کی آل چالنے ٹھیک ہو جی جی اچھا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک مہترمہ پروین بھٹا صاحبہ کرانا ویوتو ساڑے نالسان جی اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام میکن صاحب کی آلنے ٹھیکو بہت شکریہ موسیقی 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 ہاں جی کون گال کر رہے ہو کٹی جگہ تو جی 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 بہت 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 شکریہ جناب بہت شکریہ جی سرادہ دانسان کالرک تے ملک سب تسی گال کر رہے سو کے اہاں جی تو آٹی جری پر پروگرام دی خوبی ہے جی اکتا ہے اے بہت سرگوڈ دی گال ہون دی پیون دی سرگوڈ دی سرگوڈ دی کوئی شایب کی ہو رہی ہوئی تے وہ بندہ انجی دل کرنے دا سنو دی روی نکلا نا جی دفت سرگوڈ دی سارا پروگرام میں لاؤ گی نا جی ملی اپنا بجا صاحب دی وجہ تو انہوں نے یہ آواز سن لئی جی سک بھی گھنی جی بیر بالی سر بابت ہے تے ملے ہاں میری تازگی تے ملے ہاں میری تازگی انہوں نے جی ساری خوبی پروگرام دیا ہے کہ توڑی کاری آرڈینس انگیجمنٹ ہے کاری کالرز دیا گلانے دیکھو نا پنجابی ہے کہ ساری ایک خوبی تے آئی ہے نا جی پنجاب پنجاب دی گل دی پنجاب دے دارے ہیں دی پنجاب دی اتنی جنہ دی کہ پہ گل آسان کھل لی تھل لی اور ان یور فیس جساں آت دے نا جی وہ ٹھوک بجا آگے کرنی ہوں بلکل وہ ساڑے جی رہا میرا خیال ہے جتنا فلومنٹ کمپریہنشن اور ساڑے فوکلور دی یا سارے پنڈ دے بندے دی ہے نا جی کیونکہ اوڈے کول نا کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ کوئی ڈپلومیٹک انہوں شوگر کوڈ نہیں کردہ گالنوں یا گالنوں پہلے تے ری فریز نہیں کردہ دا اپنے دماغ ہے جو اوڈے کول ہوں دا رہا جی وہ انہوں وہ ہل نہیں لاندہ جی انہوں کرانکہان دے وہ سوچدہ تو ہلدہ نہیں ہے بس ڈریکٹ بول دیندہ کیونکہ ساڑے بسیب دی بڑی خوبی ہے ملک صاحب کے ساڑی لوگ جڑے دے سندھی تے کھری گال جار دے اسے کوئی شک نہیں دکٹر صاحب ہے میں دارتا ہوں کہ ملک صاحب کو لوگ کوئی شیر شوری سونڈا ہو ایک ہے کہ پتہ لگے ٹیم ہو پاگیا ہاں ملک صاحب نے بڑا لاما مار جانا جا میں وہ ہے ویسے سرپرائز ہوں ساڑے مہمان دوجہ بھی میرے خیال آگے نے اپنا ڈاکٹر ترنسی بتالی صاحب ملک صاحب نے بھی میرا خیال ہے باتی صاحب نے کہنے کو ننو welکم کرنے تے ہی میرا خیال ہے جننو ریڈیوڑ لنو درخواس کرنے کو پانچ ساتھ من دو دے اسی پورا کنٹا پروگرام ہوتے کر لے نا ہاں اگر کتا رولے اپنے اپنے وہ آندے میں مزید میاں تارفکر آدے میں تے میرا خیال شائری جڑا ایک والٹی جڑی نا ملک صاحب دی اپنی شائری نا شیو کمار بھوٹا لیتا ہے نا ہم گاہ کے سنا دے اچھو میری درواز ہے کہ سکھی شائری نہ سنا سانو کو گاہ کے گاہ کے سنا گاہ کے سنا اگر میں نے جی جدون دایاں میں نے گلہ جایڑا ہو بے آگیا آج اٹھا لیں نیزا نہیں ریہی تو آنو محمود آوان صاحب ہی سمجھان گے تُسی بے فکر ہو جو ہزی نہیں تو آنو کو جھوڑ سمجھان تُسی کہا ہو جسرا مرزی ایک نظر میں جی میں نے اگین اسی کیونکہ زنانی دی آواز دی گال دی گال کر رہے ہیں اسے جی میں نے ایک نظر میں سونی ہے وہ نظر میں آئے کہ میں اپنی بلوڈ دی اپنی معشوق دی اُد دی تاریف نہیں کر رہے ہیں اچھا میں بیسیکلی اُد دے اگو تن پتل آگئے گا ملک صاحب اگر بلوڈ نال بیا ہو جائے تو پھر تریف بان دی کو نہیں پہلے میں پاڑ کے سون آدھے منجی پہلے میں پاڑ کے سون آدھے منجی پہلے میں لفظ تاکے برلوڈوں گا پتل آگئے منجی ٹھیک سونیے تا جمال آلی جیوے آیا ہوا سونیے تا جمال آلی جیوے تینڈے پیوڈا اچھا شملہ اور اچھے رہا تھی واہ 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 کیا بات جمال آلی جیوے واہ واہ کیا بات سونیے تینڈہ ویڑا جیوے جس پپل تینڈے ہاسے جوڑے اور گھنے رہا تھی واہ واہ تا جمال آلی جیوے واہ کیا بات سونیے سونیے تینڈہ ہاسا جیوے ڈمپل پیندیاں گلان دے وچ خلقت بڑی تھی واہ 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 کیا بات سونیے تینڈی بولی جیوے واہ واہ تینڈے ہاں بلان بچوں نکلے اور میٹھے ری تھی واہ واہ تا جمال آلی جیوے کیا بات سونیے تا جمال آلی جیوے سونیے تا جمال آلی جیوے تینڈے پیوہ دا اچھا شملہ اچھا شملہ اور اچھے راہ تینڈہ تا جمال آلی جیوے سونیے تینڈہ ہاسا جیوے جیوے ڈیمپل پیندیاں گلان دے وچھ خلکت بودھی تھیوے تا جمال آلی جیوے سونیے سونیے تینڈی بولی جیوے واہ واہ کیا بات ہے سونیے تینڈی بولی جیوے تینڈہ بولاں وچھوں نکلے ہور مٹھے ری تینڈہ تینڈہ جمال آلی جیوے واہ واہ کیا بات واہ جی بات اچھا جی دائم صاحب میں پرونے ہور بھی کچھ جاگے نے جی ترنجیت بتالیہ صاحب میں شروع بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی خوشی ہوئی میں چاہ رہے ہیں کہ میں کی طرف کرانا ہے میں صرف اگر دستا ہے کہ کانفرنس ساڑھی جیڑی کالا ہے اوہ دیچ بتالیہ صاحب کی نوٹ سپیکر نے ماشا اللہ کوئی مقصر جا اپنے بارے پڑی صاحب نہ لگے میری گال ہو رہی سی تو انہوں نے بڑی ایک منو مزیدی گال جیڑی دسی بتالیا نا دی جیڑی میں چاہ رہے ہیں کہ بانمید رہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے مجھے ایک terminator تسی بہت شکریہ рос cinq سی شña نی بابع مBL ساڑھے بزرگ ہے گئے سی رائے پا آگمل ملتان تو جی اوہ سپیشلی گئے پاک پتن انہوں نے جا کے دو سال پندارہ کرایا ہوتے انہوں نے بابا فرید نے آپ خطاب دتا سی پنداری دا تیرو جنہی ساڑھے جو جڑی ہگی ہے نا اسی پنداری لیکن مہراجہ رنجیت سنگھ دے ٹائم گی ساڑھے کو بتالی جگیرہ ہوتے ہیں ہی لوکی کہندے سے کتھے بتالی جگیرہ دے بطالیا لے جا رہے ہیں سرگوڈا پہلی بری آیا سرگوڈا سدھا آئے ہیں تھے آج انہی پہنچا میں آکے بڑی اتھے تھے لاہور نالوں موسمی چنگا ہے تھے آبا ہے آبا ہے آبی چنگی ہے ہی تانو لوگ بھی تھے انشاءاللہ مہر بالی باردی بہت خوشی ہے پہنچ بہت شکریہ ہے بتالی صاحب بھائی پروفیشن انجینئر نے دانی صاحب سے کمال دیکھو کہ آج ساڑے دو گی انجینئر نے جڑی لوگا نوں تارف جڑی سانوں خوشی ہے کہ وہ پنجابی دی گال ہونے مطلب پڑے لکھے لوگاں دے کوڑے اس ساتھا کہ بتالی صاحب آہائیو سٹیٹ یونیورسٹی چھ اور انجینئر نے ہی پڑا دے ماشاءاللہ جناب آئرلینڈ چھ بیٹھ کے رکسن آلے نوں انجینئر رو دے والا پیج کو سکھان دے اور ساڑی خوش قسمتی ہے کہ پنجابی دی گال اتھے ہونتی ہے انجینئر یا ڈاکٹر یا اس لیول دا جڑا بندہ ہے وہ کریم توڑی سوسائیٹی دی دیکھو آدمی نا اپنی ماں بولی کدی نہیں بولتا لکھی کہن دے کہ پنجابی نا بولو جی اردو بولو ہندی بولو لیکن وہ لوگاں نے ہیر وارشانی پڑی انہوں نے دے ویر جی نے ان کلام پڑے ہے انہوں نے انہوں نے سنے ٹھیک ہے نا جی اس کر کے بہت ضروری ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی جڑی ماں بول دی ہے وہ بھی بولے کنٹر تھی لینگ پڑے بھی بولے دونوں تا چکڑاک ہوئی نہیں یہ دونوں پہنائے گیاں جی اردو تے پنجابی پہنائے گیاں یہ کوئی ساترہ نہیں ہے گیاں دونوں بولے آدمی بلکل 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 کہ نان وائلنس ہی سلوشن ہے ٹیبل ٹاک ہی سلوشن ہے سانو ہزار سال پہلے بابا فرید ہونی پھر با گئے کہ جوتا امارن مکی ہیں تینہ نمارن گھم وہی نان وائلنس دی پریچنگ ہے یہ سو وڈی نان وائلنس دی مطلب ہور کی تبلیغ ہو سا دی اس نو بات دیکھ لو باب نانک نے شاہ حسین نے بلے شاہ نے اس نو پراؤڈلی انہوں کلیم کر سکتے ہیں اپنی لگ ایسی نو کہ جیڑی آج جیسے نو کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ٹاک ہے جیڑی وہ سانو وراست چھ ملی ہے اور وہ ہے زباننا لیسی جنہا جڑا گے انہا زیادہ سانو نے چیزیں دی سمجھ جائے گی اے بہن بڑا بڑی سونی تھی گال کی تھی ساڑھے دینج خام خواہ پتہ نہیں کیوں یہ گال کدھر آ جان دی کہ جو دوں بھی ایسی گال اور بنا دی تھی بنا دی تھی گئی کہ اگر اسی پنجابی دی گال کھا دیں خام خواہی انہوں انٹی اردو یا انٹی انگلیش کوئی لے لے جان دا اب جب کسا نہیں اسی بڑی خوبصورت گال کھتی دو ماہ تے بندے انہوں ہونا چاہیے تھا انہوں زبان دے طور تے ہی لانا چاہیے جی منو دے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب اسیمبلی ایجیڈی انہیں ریسنٹی بل پاس کیتا ہے بلکہ سکول دے پنجابی پڑھائی جائے انہوں بیر جی یاد اکوری میں گیا اپنا پنجاب انیورسٹی لیکچر سی میرا اچھے میں پنجابی بولنا شروع کر دیتا تیک پچھے کڑی کہن دی کہن دی اردو میں بولیں اچھا اچھا میں کہا جی میں اردو میں بول دوں کہ مجھ یہ بتائیں کہ میں پنجابی کا لیکچر بلوچستان میں جا کے دوں یا سندھ میں دوں جا کے